سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر میں تمام عالم اسلام کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو رسول اللہ کے ولادت کے موقع پر نہ صرف خوشیاں منائی جائیں بلکہ جو تعلیمات رسول کریم نے دنیا کے سامنے رکھی اس کے اوپر چلتے ہوئے ان کے تمام تعلیمات کو اور جو زندگی کا صلیخہ جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اس کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس پہ عمل کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کا ماحول اور اسلام کے خلاف جس قسم کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بہترین جواب یہی ہو سکتا ہے کہ صیرت رسول اللہ پر چلے اور ایک بہترین پیغام دے دنیا کو نہ صرف اس سے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کو بدنام کرنی کوشش کی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائیں گی بلکہ دنیا کو ایک سونچ ایک فکر ملے گی اسلام کے طرح فراغب ہونے گی اور جو یہ تمام کائنات جس کے واسطے اور جس کے دفعیل میں اللہ تعالی نے خلق کی آج وہ تمام کائنات خوشیہ منا رہی ہیں اور میں آپ تمام کو آپ کے چینل کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ بات جائے گی یہ پروگرام جائے گا یہ پیغام جائے گا میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کو ولادت رسول اللہ رسول خدا مبارک ہو اور رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے انہیں تمام عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو آج پوری کائنات اس خوشی میں شامل ہیں اور اچھے طریقے سے اس موقع کو منائے ولادت رسول خدا گوں اور اس پیغام کو نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ تمام دنیا میں پیش کریں اور حیدر آباد کے اندر جو بارہ عربی لول کو بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ جلسے رحمت اللہ عالمین منائے جاتا ہے جس میں سب سے ایشیا میں سب سے بڑا جلسے رحمت اللہ عالمین دار السلام میں ہمارے امائم ہیڈکورٹر میں منائے جاتا ہے تو آپ تمام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دار السلام آئیں اور پر مسارت اسمائی فیل میں شامل ہوں شکریہ